بسم نیرمال الرحمن الرحیم السلام علیکم حانی کی چنل میں ویلکم کرتی ہوں کیا حیر ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں آپ سب خریص ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزدار سی چھولو کی بریانی کی ریسے پہ لے کر آئی ہوں جیسے پکوان سنٹر سے بنواتے ہیں کبھی کبھی چھولو کی بریانی بزار جیسی ہے بلکل تو اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ نوٹ کر لیجئے اور میں میں نے یہ چنے لیا ہے چنے میں نے ڈیڑھ پاو کے قریب تے یہ بھی بھیگا دی رات بھر کے لئے اور صبح میں نے اس کو اتنا اچھا بوائل کر لیا کہ یہ ثابت بھی ہیں اور ایسے گلے میں بھی دیکھیں مکمل گل چکے تو یہ تقریباً بننے کے بعد آدھا کلو ہو گئے ہیں ڈیڑھ پاو میں نے بھی بہتے اور آج ہم بریانی بنا رہے ہیں شان کے بمبئی مسائلے سے بریانی بنائیں گے ہم چھولو کی ہمیشہ میں نے آپ کو اپنے ہومیڈ مسائلے سے بریانی بتانا سکھائیے چاہے وہ بیف کی ہو چاہے چکن کی ہو تو آج ہم جو نائے اس میں چھولو کی بریانی میں ہم یہ شان کا مسائلہ ڈال رہے ہیں بریانی کا اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا سا آجاتا اور اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پاس بنا وہ مسائلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تو میں بنانے جاری تھی تو اس لئے ریسے پہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ایک پاو میں نے ٹامٹر لے لیا تھے اس سے موٹے موٹے میں نے کاٹ لیا ہے دو ٹیبلی سپون آپ کو نظر آرہا ہے ادرا کلہسن بھی اسی میں میں نے ڈال دیا ہے سا سا آٹھ ہری مرچیں وہ بھی اسی میں ڈالی میاں دو میڈیم سائز کی میں نے پیاز لے لیا اسے اس طریقے میں کاٹ لیا ہے ون ٹیبلی سپون کے قریب زیرہ ہے اور باقی سارا ثابت گرم مسائلہ جسے ہم نارملی ڈالتے ہیں جس میں دو کالی مرچیں وہ دو تین بڑی لائنچیاں ہیں اور دس بارہ کالی مرچیں ہیں تھوڑا سا ایک کا جائفل کا جیواتری کا ٹکڑا ہے اور دو تین جو ہے نا اس میں یہ دارچینی کی ٹکڑا ہیں چھوٹے تو بس اس طریقے سے یہ ہم نے لے لیا ہے اور آج ہم گھی میں بنا رہے ہیں بریانی ہم آئل میں نہیں بنا دے تو کوئی بھی بناسپتی اچھا کی ہے آپ کے پاس تو آپ بول لے لیں اور یہ بلکل باہر جیسے بریانی بنے گی اس کے علاوہ یہ دہی دیکھیں ایک پاو کے قریب دہی ہے لیکن پورا دہی نہیں ڈالے گا اس کے اندر کیونکہ ٹماٹر ایک پاو ڈال دی ہیں دھنی آپ آدینہ تھوڑا سا حضر ضرورت چاہیے جو کہ میں نے کٹ کے اور دھوکے رکھ لیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو بنانا دیکھیں یہ ایک کپ کے قریب میں نے جو ہے نا گھی ڈال لیا ہے اس کے اندر اور اب یہ ملٹ جیسے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں پیاز ڈال کے یہ دیکھیں گھی ہمارا تھوڑا سا میلٹ ہو گیا اب ہم ساری پیاز اور یہ جو کھڑے گرم مسائلے ہم یہ سب ڈال دیں گے اس کے اندر اور پیاز کو بلکل لائٹ براؤن کریں گے ہمیں ڈال کلر نہیں چاہیے پیاز کا اور ادھر دیکھیں آج امیہ ہانی بیٹھی ہوئے ہیں یہاں پر کچھن میں اور امیہ ہانی کھانا بنا رہی ہیں امیہ ہانی بنائیں گے نا یہ دیکھیں یہ بنا رہی ہے نا کھانا امیہ ہانی بنا ہوگی نا آج کھانا جی امیہ ہانی آج کھانا بنا رہی ہیں اور یہ کچھن کی سلپ پر چڑکے بیٹھی ہوئے ہیں بس پیاز ہماری براؤن ہو رہی ہے جیسے براؤن ہوتی ہے تو میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ہماری پیاز کا نا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہمیں بہت زیادہ جو نا پیاز کو نہیں کرنا ہے کلر ہوتا بس اسی سٹیج پہ ہم جس میں اپنے درگلسن ٹاماٹروں جو ہری ملچے ہیں یہ ڈال دیں گے ہم نے کوئی مسائلہ نہیں ڈالنے اس کے اندر ٹاماٹروں کو صورت میں تک کا ویٹ کرنا ہے چلیں دیکھیں ہمارے ٹاماٹروں صورت ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈہی ڈالیں گے اور اپنا جو مسائلہ ہم شان کا یہ آدھا مسائلہ ڈالیں گے اور اس میں آپ کو بتا سب مکس ہوتے ہیں تو مجھے ضرورت نہیں پڑھئی اتنا ڈالنے کی ساتھ میں ہم اپنا ایکسٹر تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے تھوڑی حریم وہ پسی بھی مرچے ڈال دیں گے نمک بہت زیادہ اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارا چھولو کے اندر بھی جب میں چھولے بھائل کرتی ہوں تو نمک ڈالتی ہوں یہ دیکھیں ڈال دیں گے اور دیکھیں یہ مسائلہ مکس کر کے میں ڈال رہی ہوں اپنی آدھی تو ڈال لی میں بہت زیادہ جھنجٹ والی بریانی نہیں ہے لیکن پوری ہی بریانی کا زائقہ اور اسے طریقہ سی بن رہی ہے تو بس یہ دیکھتے رہی ہے اور بنائیے گا ضرور اس کو ٹرائے کریے گا بہت ہی مزدار سی بنتی ہے یہ اب ہم کیا کریں گے کہ ہمارا مسائلہ تھوڑا سا بھون چکا ہے کیونکہ ہم نے سوفٹ ہونے کے لیے کرا تھا تو بس اب ہم پانچ منٹ کے لیے نہ اس کو اور رکھ دیں گے دم پر اسی مسائلے کو بغر کسی پانی کی کیونکہ اگر چھولے ہمارے جلے میں ہیں بلکل ہم چھولے بس 5 منٹ کے لیے ڈالنگے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ہم چھولے پانی کے ساتھ پانی آج ہوں یہ ملو گئے آب بس پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو رکھیں گے زیادہ نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ پہلے سی دیکھیں اس چھولے بغار لے جلے میں تو کور کر ہمارے پانچ منٹ ہو گیا ہے بس اب میں کسپوں صارحہ کروں گے کہ اس کو تھوڑا سا نہ ہوگی نکال تے مجھے چاول کی تہہ بچھانی ہوگی اس کے اندر تو تھوڑا سالن مالا کر کے نکال دیا اور یہ چاول میں نے بائل کر کے رکھ لیے تھے جو کہ میں آپ کو ہر دفعہ کی بریانی میں بتا چکی ہوں تو میں نے ایک کلو یہ بس چاول لیا ہے تو آدھے چاول ڈالوں گی میں اور اس کو میں اچھے طریقے سے اس طرح کر دوں گی ساتھ میں یہ دیکھیں دھنیا پودینہ بھی ڈال دیں گے آدھے ڈالیں گے اور ہم اپنا یہ جو سالہ سالن ہے یہ ڈال دیں گے اس طریقے سے بچے ہوئے چاول نارمل طریقے سے جیسے ہم بریانی میں ڈالتے ہیں ایسے ڈالیں گے دھنیا پودینہ جو ہمارا باقی کا بچائی ہے ہم اوپر اس کی لیئر لگائیں گے اچھے طریقے سے تھوڑا سا میں نے دو لیمو کا رس نکال کے رکھ لیا تھا یہ ہم اس طرح چاروں طرف پھیلا دیں گے اس کے کیوڑا وارٹر ہے تھوڑا سا میرے پاس تو ہم ٹو ٹیبل سپون گیاں غریب اس میں کیوڑا وارٹر ڈالیں گے اور یہ زردے کا کلر ہے میرے پاس تھوڑا سا تو زردے کا کلر اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں بس اب میں تم پر رکھ رہی ہوں اس کو بریانی ہو اور پھر جب دم ہو جاتی ہے تو میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں چلوڑا جیے دیکھیں ہماری بریانی دم ہو گئی ہے اور مشکل ہے اتنا اچھا سس میں دھواؤں ہوں اٹھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں بس میں بس طرح ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی چلوڑا جیے دیکھیں ہماری مزدہ سی وائٹ چینو کی بریانی ریڈی ہو گئی ہے اور کتنے کم وقت میں جھٹ پٹ سے بریانی تیار ہوئی ہے اور یہ میں نے نورمالی گھر کے چاولوں سے بنائی ہے کوئی اسپیشلی میں نے بزا وہ اس کے باسپتی چاول بلکل بڑے والے یوز نہیں کرے جو ہم بریانی میں ڈالتے ہیں یہ نورمال جو گھر میں باسپتی یوز ہوتے ہیں تو یہ اس سے بنائی ہے لیکن اس سے بھی دیکھیں ماشاءاللہ کیسے کھلے کھلے اس کے چاول ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی مسالے دار سے چٹ پٹی بریانی ریڈی ہو گئی ہے تو ریسیپی پسند آئے تو آپ لوگ اس کو لائک شیئر ضرور کریے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں انشاءاللہ پر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی